لبائکا یا رسول اللہ لبائکا یا رسول اللہ وحدت بنام مصطفی صلی اللہ میں دعوت خطاب دوں گا خطیب جامعہ مسجد خطیجت القبرہ و مدیر جامعہ القریشیہ راولپنڈی محترم جناب مفتی محمد علی قریشی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور وحدت امت کانفرنس سے خطاب فرمائیں محترم و مکرم جناب مفتی محمد علی قریشی صاحب الحمدللہ الحمدللہ اللذی شرفنا علی سائر الامم برسالت من اختصہ من بین الانام بجوامع الكلم و جواہر الحکم صلی اللہ تعالی و بارک وسلم من یوم الیوم الیوم القیامت ما نتق اللسان بمدحه و نسخ القلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا نعمة اللہ علیكم اذ كنتم اعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم مَثَلُ أَسْحَابِي فِي أُمَّتِي كَالْمِلْحِ فِي الطَّعَامِ لَا يَسْلَحُ الطَّعَامُ إِلَّا بِالْمِلْحِ وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصَرِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَقَدْ ذَهَبَ مِلْحُنَا فَكَيْفَ نَصْلَحُ رَوَحُ فِي شَرْحِ السُنَّةِ کہاں ہے وہ مسلمہ اگلے زمانے والے گردنِ قیسر و کسرا کی جکھانے والے امتیاز عبیض و اسود کا مٹھانے والے سبق انسان کو اخوت کا پڑھانے والے بھید کیا تھا جو آپس میں ملے تھے نہ کبھی ہو گئے مشرق و مغرب کے ملانے والے جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکہ جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکہ بن گئے خاک کو اکسیر بنانے والے بات کھیا تھی کہ نہ رومہ سے دبے نہ ایران سے دبے چند بے ترتیب اونٹوں کو چرانے والے قابلِ قدر و مقتدر روحِ محفل صدرِ محفل تحریک بیداریِ امتِ مصطفیٰ کے روحِ روا محترم آغا صاحب سابق وفاقِ وزیرِ تعلیم محترم رانا تنویر صاحب اور میرے سامنے اور سٹیج پر مقتدر حضراتِ علماءِ اکرام اور مشایخِ عزام پہلی مرتبہ یہاں حاضری کا موقع مل رہا ہے اور یہ ایک خوبصورت اہلِ علم کا اہلِ فضل کا اہلِ فکر کا گلدستہ دیکھ کر خوشی بھی ہو رہی ہے موضوع ہے آج کے حوالے سے آج کی نشست کا وحدتِ امت میں اصحابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور ابھی بات شروع کرنے سے قبل ہی نازمِ سٹیج کی طرف سے یہ رقع بھی مل چکا ہے تو اس لئے بغیر تتمہ اور تمہید کے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں وحدتِ امت میں حضراتِ صحابہِ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کیا کردار رہا ہے سب سے پہلے تو امامِ حسنِ مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود انہی کے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں قَالَ الْحَسَنُ امامِ حسن بسری فرماتے ہیں وَلَقَدْ سَمِعْتُ عَبَا بَكْرَةَ مَنِ عَبُو بَكْرَةَ سَسُنَا قَالَ بَيْنَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یختب ہمارے درمیان آقا خطبہ دے رہے تھے جاء الحسن اور اتنے میں حضرتِ امامِ حسن رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابنِ حادہ سیدن یہ میرا بیٹا ہے لادلہ ہے سردار ہے وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُسْلِحَ اور شاید کہ اللہ کریم ان کے ذریعے سے بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اَنْ يُسْلِحَ بِيْهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ کہ دو مسلمان جماعتوں کے ذریعے دو مسلمان جماعتوں کے درمیان انہی کے ذریعے سے اللہ کریم صلح فرمائیں گے اور وقت نے دیکھا اور سماج نے بھی دیکھا کہ انہوں نے یہ کردار ادا کیا امامِ حسنِ مجتبہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ان کو یہ درس خود سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ملا تھا اور اس پر یہ روایت امامِ بخاری کی اگر ہم لے لیں آپ ایک باب لاتے ہیں آپ بڑے ذہین آدمی ہیں امامِ بخاری کہ باب من ترکا کہ باب ہے کہ کبھی کبار انسان ایسے کام چھوڑ دیتا ہے بَعْدَ الْإِخْتِيَارِ مَخَافَتَ اَنْ يَقْسُرَ فَحْمِ بَعْضِ النَّاسِ عنہُ فَيَقْعُ فِي أَشَدَّ مِن خلاصہ اس کا یہ ہے کہ کئی مرتبہ میں اور کام کئی مرتبہ میں اور آپ ایسے کاموں کو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ کسی کے دل ٹوٹ نہ جائے معاشرے میں فساد نہ پھیلے اور میرا اور آپ کا جو مقصد ہے وہ اس کے بغیر بھی پورا ہو سکتا ہو تو ہم اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں اب اس کے لیے تعمیر کعبہ کی مثال آپ لے لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ سے فرمایا کہ جی چاہتا ہے کہ کعبہ کو اس طرز پر تعمیر کرلوں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے جد امجد تعمیر کر چکے تھے لیکن آپ چھوڑ گئے صرف اس وجہ سے کہ ابھی ابھی وہ لوگ چونکہ مسلمان ہوئے تھے اور آقا نے فرمایا یہ نئے نئے حلق اسلام میں آئے ہیں کہیں ان کا دل ٹوٹ نہ جائے صحابہ نے امت کو جوڑنے میں بڑا کردار ادا کیا ہے آپ تراوی کو لے لیں نماز تراوی کو اگر اس حدیث کو آپ سامنے رکھیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں وقت کے دامن میں تنگی ہے اور آپ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلے پر کھڑا کرتے ہیں اور حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ خود فرماتے ہیں کہ نعمت البدعہ کہ یہ جو نیا کام ہے یہ تو بہت اچھا ہے کہ مجھے ان کا انفرادی طور پر مسجد نبوی میں عبادت کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا مجھے اس لیے یہ محسوس ہوا کہ میں ان لوگوں کو ایک ہی امام کے پیچھے کھڑا کر دوں تو وحدت امت میں اصحاب رسول کا یہ کردار کہ کہیں دو مسلمان جماعتوں کا اکٹ کہیں تراوی میں ان کو ایک امام کے پیچھے پنچول اور پابند کرنا یہ وحدت امت میں صحابہ اکرام کا ہی کردار ہے اور بعد از وفات بھی صرف دو احادیث ارز کرتا ہوں اور بعد ختم کرتا ہوں انہوں نے حیئن اور میتن بھی یہ کردار ادا کیا ہے حیئن کیسے کردار ادا کیا ہے ذرا یہ حدیث سن لیجئے حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرأت فکلمته فی شیئن فعمرہ ان ترجعہ الی فقالت یا رسول اللہ ارائیتا آپ مجھے خبر دیں ایک خاتون آئی آقا کے پاس اور اس نے کوئی بنیادی ضرورت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عرض کرنے لگی آقا نے فرمایا پھر کسی موقع پر آ جائیے گا وہ عرض کرنے لگی آقا اگر میں دوبارہ آ جاؤں اور آپ نہ ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِلَّمْ تَجِدِينِ فَأْتِ عَبَا بَكْرٍ متفقن علی کہ اگر آپ بعد میں آئیں اور بالفرض میں دنیا سے رہلت کر جاؤں تو آپ حضرت ابو بکر کے پاس آئیں یہ وہ قائدانہ کردار ہے ان حضرات کا سماج میں سوسائٹی میں معاشرہ زندگی میں کہ یہ لوگوں کو لیے چل رہے ہیں اب آخری حدیث سن لیجئے مئی تنبی ان کا ہی کردار ہے ان صحابہ کا امت کو ساتھ لے کر چلنے میں اور وہ حدیث حضرت عبداللہ بن بوریدہ کی ہے یہ فرماتے ہیں مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ يَمُوتُ بِأَرْدٍ کسی بھی سرزمین پر کوئی بھی صحابی جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے وہ تشریف لے جاتے ہیں تو اِلَّا بُعِثَ قَائِدًا وَنُورًا لَهُمْ یہ قیامت کی دن جب یہ اٹھے گا یہ اس علاقے کے لوگوں کے لیے قائد بھی ہوگا ان کو جنت کی طرف لے جانے والا بھی ہوگا اور ان کے لیے روشنی بھی تو میرے محترم دوستو یہ تو وہ لوگ ہیں جو آقا کے زمانے میں بھی امت کے غمخار تھے اور آقا کے بعد از وفات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیدانہ کردار ادا کرتے رہے اور اگر بلفرد یہ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو پھر بھی جہاں جہاں آج بھی ان کے قبور ہیں ابھی محترم رانہ صاحب ذکر کر رہے تھے وہ مرجعِ خلائق ہیں اور جب اٹھیں گے تو قیدانہ کردار ادا کریں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے میرے محترم آخری بات کہ میرا اور آپ کا اس معاشرے میں کیا کردار ہے بس یہ اسبابِ مرض تلاش کیجئے اور ان کا علاج بھی تلاش کیجئے اور یہ اس لیے ضروری ہے میرے محترم کہ یہ جو اسبابِ مرض ہیں اور جو ان کا علاج ہے جب تک ہم ان کو تلاش نہیں کریں گے آپ یقین جانئے ہمیں کامیابی نہیں ہوگی چاہے محرم الحرام کا جلوس ہو چاہے عید ملاد النبی کا پروگرام ہو چاہے کسی اور مکتب فکر کا پروگرام ہو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر اس پروگرام کے ذریعے سے ہم لوگوں کے لیے تکلیف کا ذریعہ بن رہے ہوں تو کوئی معاشرے میں پھر ہمارا کوئی بھی کردار نہیں ہے ابو داوود کی یہ روایت سن کر بات ختم کر لیتے ہیں آپ یقین جانئے صحابی فرماتے ہیں غزونا حضرت سحل بن معاز ہیں کہ ہم نے آقا کے ساتھ ایک غزوے میں حصہ لیا فَزَيِّقَ النَّاسُ فِي الْمَنَازِلْ وَقَطَعَ التَّرِيقِ لوگوں نے راستہ بند کیا خیمے راستے میں نصب کر دیئے فَأَمَنَا آب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ایک منادی کو یُنادی فِي الْنَّاسِ اور اس نے لوگوں میں یہ آواز دے کر کہ مَنْزَيِّقَ مَنْزِلًا أَوْ قَطَعَ تَرِيقًا فَلَا جِحَادَ لَهُ کہ جس نے راستہ بند کیا ہے وہ بے شک میرے ساتھ جہاد میں شریک رہا ہے اس کا جہاد میں کوئی حصہ نہیں یعنی فَلَا حَزَّ لَهُمْ فِي الْجِحَادِ فَلَا حَزَّ لَهُمْ فِي الْمِلَادِ فَلَا حَزَّ لَهُمْ فِي الْمُحَرَّمُ الْحَرَامِ اس لیے میرے محترم دوستو آئیے آپ اپنی ادا پر بھی غور کریں اور یہ باتیں اس لیے کی ہیں آغا صاحب کی خدمت میں کہ یہاں اہل علم جمع ہے اہل فکر جمع ہے اللہ کریم اسی پر ہمیں سوچنے کی اور کچھ کر گزرنے کی توفیق عطا فرمائیں فَقَتْ هَا هُنَا تَمَّ مِنَّ الْكَلَامِ عَلَى مُصْطَفَانَا عُلُوفُ السَّلَامِ